اسلام علیکم گودمانی پاکستان ایک اور ٹک ٹاکر کی فاہش ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تقریباً چار سے پانچ ویڈیو پاکستان کی ایک مروف ٹک ٹاکر میں ناہل ملک کی وائرل ہو گئی ہیں لیک ہو گئی ہیں یہ سلسلہ کافی عرصے سے چال رہا اگر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیوں کیوں کہ جیسے کہ ڈاکٹر فان کیسر کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل کوٹھا بان چکا ہے ٹک ٹاک تو اس پہ اس طرح کے کام تو جاری ساری رہیں گے آپ مناہل ملک کو جانتے ہوں گے ایک ٹک ٹاکر ہوتا تھا حارس اس کے ساتھ اس کی جوڑی ہوتی تھی گل فینڈ بوائی فینڈ تھے یا پھر جو بھی تھے یعنی کہ پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک میں یہ بوائی فینڈ اور گل فینڈ والے لفظ معیوب سمجھے جاتے تھے ایسا کلچر یہاں پہ نہیں تھا جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے تو حارس کے ساتھ اس کی جوڑی ہوتی تھی لیکن وہ جوڑی ہتم ہو گئی کیسے ہتم ہوئی ان باتوں میں جانے کا مقصد نہیں ہے لیکن ابھی اس لڑکی کی چار سے پانچ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جس میں اس کا جو پارٹنر ہے شہری نام اس کا یہ خود اپنی ویڈیو میں لے رہی ہے باقی ابھی تک پتہ نہیں وہ لڑکا کون ہے کہاں سے ہے لیکن اسی ویڈیو میں اس کا نام پکا رہی ہے شہری جس کے ساتھ یہ بوسو کنار کرتے ہوئے اور بہت ہی قابل اتراز قسم کی نازیبہ قسم کی ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں اب اوپر سے ہوا کیا ہے کہ مہترمہ اپنا ایک بیان بھی جاری کر رہی ہیں کیا بھی کہ یہ جو ہیں کہ فیک ویڈیوز ہیں یہ کسی نے غلط کیا ایسے کیا ویسے کیا یہ سارا کچھ ٹک ٹاک پہ پہلے سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں یہ ٹوٹل ہی پبلیسٹی سٹانٹ ہے ٹھیک ہے خود یہ لوگ ایسا کرتے ہیں خود اس طرح کی ویڈیوز بنا کے خود لیک کرتے ہیں خود وائرل کرتے ہیں مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ پبلیسٹی کی جائے سوشل میڈیا پہ زیرے بیعث آنے کے لیے یہ سٹانٹ کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فالور ملیں زیادہ سے زیادہ لوگ سرچ کر کے ان کو دیکھیں اور ان کی پبلیسٹی ہو جائے باقی اگر دیکھا جائے تو ٹک ٹاک پہ کچھ لوگ پازیٹیو کانٹینٹ بھی بناتے ہیں کچھ شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں کچھ میسیج دینے کے لیے بناتے ہیں کچھ بزنس پروموشن کے لیے بناتے ہیں کچھ اپنی پرڈکس پروموشن کے لیے بناتے ہیں لیکن اب جو لڑکیاں ٹک ٹاک پہ آ کے ٹھمکے لگا کے اپنے دائیں دکھائیں گی وہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو لوگ پاکستان جیسے ہیں ملک میں جہاں کسی کو کوئی تھپڑ بھی مفت میں نہ مارے تو لاکھوں کے جو گفٹنگ کرتے ہیں لوگ ٹک ٹاک پہ لاکھوں کے وہ شیر بیجتے ہیں وہ ایسے بیجتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے بیجتے ہیں یہی کچھ کرنے کے لیے بیجتے ہیں جیسے پچھلے کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے ڈاکٹر فان کیسر نے کافی زیادہ لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے اور اس کا مقصد اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ اس چیزوں کو ایسی چیزوں کو روکنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ایک پاکستانی ولاگر فیملی ہے فاطمہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ماں اس کو روز ولاگ بناتے ہیں ابھی وہ اس کو ریڈی کر کے ٹک ٹاک پہ لائیو بٹھاتی ہے تو کافی پیراکٹر فان کیسر نے ان کے تنقید کی کہ اگر آپ کو پیسوں بھی ضرورت ہے تو میں ہلپ کرنے کو تیار ہوں ٹھیک ہے لیکن الٹا ہوا کیا کہ اسی ولاگر فیملی نے اس فاطمہ کی ماں نے ڈاکٹر فان کیسر برا بلا کہا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک علیزہ سہر تھی وہ بھی یوٹیبر تھی جیسے ہی یہ کرتے ہیں ایسے ہیں لوگ کے یوٹیوب پہ آتے ہیں تھوڑی ان کو فیم ملتی ہے تو ظاہر ہے پھر ٹک ٹاک پہ آتے ہیں ان پہ بہت زیادہ گفٹنگ کرتے ہیں تو ایک سمجھدار غیرتمند بندے کے لیے غیرتمند لڑکی کے لیے عورت کے لیے اس معاشرے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو گفٹنگ کرتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں کرتے یہ بہت کچھ چاہتے ہیں اس کے وضلے میں اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے ابھی ایک مثال ہو رہا ہے آپ کے سامنے کچھ دن پہلے کی بات یہ ڈکی بھائی والا معاملہ ہوا تھا جب تحریک انصاف کا وہ احتجاج والے دن چل رہے تھے تو ڈکی کی وائف نے ایک تصویر اپنی اپلوڈ کی تھی انسٹا پہ جس میں گاڑیوں بیٹھی ہوتی اور ساتھ والے شیط پہ گن پڑی ہوئی تھی جس کو بنیاد بنا کے پولیس نے بیریہ ٹاؤنگ ان کے گھر پر چھاپا ہمارا اور دونوں میاں بیوی کو اٹھا لیا لوگوں کو اب میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کو جو دیکھتے ہیں ان کی وہ شان و شوکت ان کے جو رنگ برنگی زندگی دیکھتے ہیں تو لڑکیاں نئی نئے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز کو دیکھ کے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ آکے ویڈیو شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کے اندر ان کے رشتے کتنے کھوکلے ہیں وہ اس چیز سے واضح ہو گیا تھا کہ ڈکی کی وائف کو جب پولیس نے پکڑا تو ڈکی نے الٹا اپنی وائف کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ بھائی میرا کیا اکسور ہے یہ میری بیوی کیا اکسور ہے اس کو پکڑو مجھے نہ پکڑو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو ڈاکٹر فان کا اثر اپنی جگہ بھی ٹھیک جانگل آت رہا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے کہ ہر دنگے کو کوشش کرنی چاہے گے کہ جس بھائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے جس کو زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے یعنی کہ جس حد تک آپ کی پیسٹی ہے آپ بھائی کو ضرور روکیں